بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ رسول کریم الحمدللہ رب العالمین سورة الحج کا ہمارا سلسلہ جاری ہے بیچ میں کافی وقفہ آیا سواللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کام کو جارے رکھنے کی توفیق تا فرمائے سو آئیے ابتدا کرتے ہیں سورة الحج کی آیات سے آگے چلتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار يحلون فيها من اسابر من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوء الى الطیب من القول وهدوء الى صراط الحمید ان الذین کفروا ویسدون عن سبيل اللہ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاقف فيه والباد جی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات انہ حرف تاقید اور یقینا جب انہ جملہ اسمیوں پر آتا ہے اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی سو اللہ لفظ الجلالہ حالت نسم میں ہے اسم انہ آگے جملہ ہے خبر انہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات اللہ زینہ اسم موصول حالت نسم میں ہے آگے اس کا سلح ہے آمنوا باب افعال میں سے فعل ماضی حمزہ میمنون اور وعملوا یعملوا عمل کرنا باب سامیہ سے اسصالحات مفعولو عملو سو ہم ان کے فائل جو اپنے اسم موصول کو رپریزنٹ کر رہے ہیں یہ سلح اور موصول مل کر مفعول بن گیا یدخلو کا یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہاں داخل فرمائے گا یہ مفعول نمبر دو آرہا ہے جناتن جنتوں میں باغات میں یہ حالت نسم میں ہے جنت ان کی جمع بہت سے باغات میں داخل فرمائے گا اب اس کی صفت آرہی آگے تجری من تحتیہ الانہارو یہ حصہ یہ جملہ یہ صفت ہے جنات کی جنات یہاں پہ مفعول کے ساست موصول بھی ہے سو جرا یجری بہنا تجری فیل مزارب واحد مونس کا سیغہ اور اس کا فائل ہے انہارو نہر ان کی جمع سو نہریں بہتی ہوں گی جنات ان تجری من تحتیہ الانہارو سو ان باغات کی کیفیت کیا ہوگی ان کے صفت کیا ہے کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اب یہ جملہ سو یہ جملہ حال ہے کس کا اللہ زینہ کا کہ یہ اللہ زینہ آمن وامر صالحات ان کا حال ہے اب ان کے ساتھ ہوگا کیا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ دَحَبٍ وَلُعُلُعَا ہا لام لام مادہ باب تفعیل سو يُحَلَّوْنَ مجھول کا فعل مزارے مجھول ہے اس کا ہم نائبل فائل ہے کہ وہ پہنائے جائیں گے فیہا اس میں یہ ہاں کدھر جلا گیا جنتوں میں سو يُحَلَّوْنَ فِيهَا وہ اس میں پہنائے جائیں گے کیا پہنائے جائیں گے مِنْ اَسَاوِرَ اَسْوِرَةُنْ کی جمعہ اَسَاوِرَةُ سو یعنی اَسْوِرَةُنْ کَنگن کو کہتے ہیں بیسیکلی یہ مِنْ زائدہ ہے سو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ يُحَلَّوْنَ فِيهَا اَسَاوِرَةُ اب یہ اَسَاوِرَةُ اَسَاوِرُ چونکہ یہ غیر منصرف اس میں اس لیے حالت جرم ہی آپ کو زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے سو یہ مِنْ نے اس کو مزید ناکرہ کر دیا کہ یُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ اَسَاوِرَةُ یعنی کنگنوں میں سے کنگن پہنائے جائیں گے اچھا ان کنگنوں کی صفت کیا ہوگی اب یہ اَسَاوِرَةُ کی صفت ہے وہ کنگن کس چیز کے بنے ہوں گے مِنْ ذَحَبٍ سونے کے بنے ہوں گے وَلُؤْلُؤَنْ آپ دیکھیں یہ مفعول یہ بھی مفعول ہے لیکن مِنْ کی وجہ سے وہ آپ کو حالتِ جرمِ نظر آرہا ہے بیسیکل یہ مفعول ہے سو لُؤْلُؤَنْ بھی مفعول ہے سو لُؤْلُؤَنْ لُؤْلُؤْلُؤْنْ کہتے ہیں موتی کو لُؤْلُؤْنْ لَا لَا تَلَعْلَا یَتَلَعْلَعُ اس سے فیل بنتا ہے یعنی چمکدار ہونا کسی چیز کا سو لُؤْلُؤْنْ لُؤْلُؤْنْ موتی چمکتا ہوا سو يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤْا سو یعنی ان کو کیا پہنایا جائے گا کنگن سونے کے بنے ہوئے اور موتی پہنا جائیں گے پھر اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ لِبَاسُهُمْ مُبْتَدَا فِيهَا حَدَا يَهْدِ حُدُو یہ مجھول کا سیغہ ہے ہُمْ اس کا نائبل فائل یعنی ان کی رہنمائی کی گئی حَدَا يَهْدِ باب دورابا سے یہ مجھول کا سیغہ فیلِ ماضی کا اور ہُمْ اس کا نائبل فائل وَهُدُو اور ان کی رہنمائی کی گئی الَطَيِّبِ یعنی پاک چیز کی طرف مِنَ الْقَوْلِ قَوْل میں سے یعنی پاک بات کی طرف اچھی بات کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی وَهُدُو اور ان کی رہنمائی کی گئی الَا سِرَوْتِ حَمِيدِ یعنی جو سب سے زیادہ قابل تعریف ہے اس کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی صفیت حُمید مرکب میں اضافی ہے صفیت مجرور ہوا ہے الَا کی وجہ سے سو وَهُدُو الَا سِرَوْتِ حَمیدی اور ان کی رہنمائی کی گئی حمید کے راستے کی طرف اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْآکِفَ فِيهِ وَالْبَادُ اِنَّ حرفِ تَعْقِید اِنَّ الَّذِينَ اب دیکھیں یہ اسموں بن رہا ہے اسم اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ پورا جملہ ہی اسم اِنَّا ہے اس کی خبر محضوف ہے اِنَّ حرفِ تَعْقِید الَّذِينَ اسم موصول قَفَرُوا فِيهِ مَازِی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ سَدَّ يَسُدُّ رُوْكْنَ بابِ نون سے رکاوٹ پیدا کرنا روک دینا کسی کو وَيَسُدُّونَ فِيهِ مُزَارِهُمْ فَائِل عَن سَبِيلِ اللَّهِ اِنَّ حرفِ جَرْ سَبِيلِ اللَّهِ مُرَقْبِ ذَعْفِی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللَّذِي یعنی اب یہ اِنَّ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اس پہ بھی وَاو عطف ہوا یعنی یہ اِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَعَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مسجد الحرام مُرَقْبِ توصیفی سو مسجد حرام سے اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے رکھتے ہیں اچھا اب مسجد کی ایک صفت آئی الحرام اب دوسری صفت آ رہی ہے الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاقِفُ فِيهِ بَالْبَادُ یہ پورا جملہ جو ہے یہ صفت رمبر دو ہے مسجد کی سو مسجد یہاں پر موصوف ہے الحرام اس کی صفت ایک ہے اور دوسری صفت الَّذِي اسوے موصول جَعَلْنَا جَعَلَا يَجَعَلُوا بَنَانَا هُو مَفْعُول یہ واپس الَّذِي کی طرف آ رہا ہے جَعَلْنَا فِي لِلِمَا ذِي نَحْنُ فَائِل یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ روکتے ہیں اللہ کے راہ سے ان سبیر اللہ وَالْمَسْجِدِ الْحرامی اور مسجد حرام سے الَّذِي جَعَلْنَاهُ جس کو ہم نے بنایا ہے لِنَّاسِ لوگوں کے لیے سواءن برابر سرابر جس کو ہم نے برابر بنایا ہے اب کس کے لیے برابر بنایا ہے اب یہ سواءن مصدر کا اسم ہے اس لیے آگے آپ کو ایک جملہ مل رہا ہے یہ پورا جملہ ایکچولی میں الْعاقِف سواء کا فائل ہے سو چونکہ الْعاقِف اسم الفائل کا سیغہ ہے اور الباد بھی اسم الفائل کا سیغہ ہے بادن سو بیسیکل اسم منقوس ہے بادال اور یا مادہ ہے سو آقفن کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنے والا اس جگہ پر ٹھہرنے والا آقفن اور بادن ہوتا ہے یعنی دہات سے آنے والا باہر سے آنے والا سو اللذی وہ محنی مسجد حرام کی دوسری شفت کیا ہے اللذی جعلنہ لِنَّاسِ جسے ہم نے بنایا ہے لوگوں کے لیے سواءن برابر کس کے لیے جس میں برابر ہے الْعاقِفو فیہی اس میں رہنے والا والبادو اور باہر سے آنے والا یا دہاتی آنے والا یا باہر سے جو مسجد کے باؤنڈری سے باہر ہیں وہ آنے والے ان سب کے لیے مسجد حرام برابر ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا سو الْعاقِفو اسم الفائل کا سیگہ اس لیے حالت رفع میں ہے آگے چلتے ہیں آگے اللہ نے فرمایا وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِعِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُزِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ اب من شرطیہ بن گیا آگے مجزوم ہو رہا ہے ارادہ یرید چاہنا من یرید مجزوم ہو گیا ہوا اس کا فائل جو من کی طرف چلا گیا من یرید جو چاہے گا فیہی اس میں اب یہ ہی کی طرقت چلا گیا المسجد کی طرف جو اس مسجد میں چاہے گا کیا بِعِلْحَادٍ بِظُلْمٍ یہ دونوں حال ہیں کیا چاہے گا بِعِلْحَادٍ وَظُلْمٍ یعنی بِظُلْمٍ الہاد کہتے ہیں کجروی بسکلی الہاد کیا ہوتا ہے کہ تفقیری خرابی پیدا کرنا لوگوں کے دلوں میں تفقیری طور پر فقری طور پر ان کو کسی راستے سے ہٹانا تو تفقیری اور فقری خیالات ایسے پیدا کر دینا جس سے لوگ اسلام سے دور ہو جائیں تو الہاد کی طرف بڑھ جائیں سو وَمَنْ يُرِدْفِهِ بِعِلْحَادٍ بِظُلْمٍ جو اس میں کجروی چاہے گا تفقیری خیالات پیدا کرنا چاہے گا بِظُلْمٍ اور ظلم یعنی ظلم چاہے گا ان کے لئے کیا ہوگا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ عَذَاقَ يُذِقُ چَکھانا نُذِقْ ہم چکھائیں گے جواب آرہا ہے جوابِ شرط عَذَاقَ يُذِقُ ذَالْ وَاوْ قَافْ مَادَا ہم چکھائیں گے اسے نُذِقْهُ اب یہ ہو کدھر مَنْ کی طرف جا رہا ہے جو چاہے گا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ مِنْ مُرَكَّبِ تَوْصِیفِ ایسا عذاب جو دردناک ہوگا دردناک عذاب سے اسے چکھائیں اسے ہم دردناک عذاب چکھائیں گے اللہ تعالیٰ بچایا ایسی صورت حال سے آگے فرمایا اللہ نے وَإِذْ بَوَّعْنَا لِعِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلْطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُكَّعِ السُّجُودِ وَأَذٍّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَانًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِيرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجْ عَمِيك اِذْا پھر وہی یہ یاد کرو تو ظرف ہے آگے جملہ مضافلے بن رہے بَوَّعْ يُبَوِّئُ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرا دینا بَوَّعْنَا فِي لِم ماضی کسی کہ نَحْنُ فَائِل وَإِذْ بَوَّعْنَا اور جب ہم نے یاد کرو ٹھہرا دیا لِعبراہیمہ یعنی قرار پکڑوا دیا لِعبراہیمہ عبراہیم علیہ السلام کو کہا مَكَانَ الْبَيْتِ گھر کی جگہ پر مکان بیسیکلی جگہ کو کہتے ہیں ہم اردو میں مکان تو کہتے ہیں نا گھر لیکن یہاں مکان جگہ مراد ہے سو وَإِذْ بَوَّعْنَا لِعِبراہیمہ مَكَانَ الْبَيْتِ گھر کی جگہ پر انہیں ٹھہرا دیا خانہ کبہ اور کیا اب یہ ان یہ ان بیسیکلی یہاں پر دو اس کے کول آئے ہیں یا تو علماء کہتے ہیں کہ یہ انہ سے انہ ہے ہلکہ کیا گیا یا کہتے ہیں یہ ان تفسیریہ ہے کہ وَإِذْ بَوَّعْنَا لِعِبْرَاہِمَ مَكَانَ الْبَيْتِ کہ ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کبہ کے جگہ پر ٹھہرا دیا گیا اور پھر انہیں کچھ احکامات دیے گئے تو یہ وہ ان تفسیریہ ہے کہ وہ احکامات بتایا جارہے ہیں وہ کیا تھے اَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَئِئًا لَا نہیں ہے اَشْرَكَ يُشْرِكُ بَابِ افْعَال شِرْكَرْنَا تُشْرِكْ اَنْتَا فَائِل مجزوم کا فعل مزارے مجزوم ہے اَنْتَا اس کا فائل لَا تُشْرِكْ بِي شَئِئًا میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت ٹھہرانا اَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَئِئًا یہ ایک حکم ہو گیا اچھا یہ ہے لائے نہیں اگلا کیا ہے اگلا عمر ہے سیدھا سیدھا وَتَاحِرَ تَحَرَيُّ تَاحِرُ تَتَحِيرًا بَابِ تَفْعِال سے پاک کرنا وَتَاحِرَ اَنْتَا فَائِل اور تو پاک کر بَائِ تیا میرا گھر مفعول تاہر کا کس کے لئے متعلق ہو رہا ہے لِتَعِفِينَ تواف کرنے والوں کے لئے تَاعِفُن اَتْتَاعِفُ تَاعِف تواف کرنے والا اسم الفائل کا سیگہ ہے جمع مذکر سالم تواف کرنے والوں کے لئے وَالْقَائِمِينَ قائمُن اسم الفائل کا سیگہ نماز کھان کرنے والے سو حالتِ مجرور یہ لام حرفِ جر کا اثر آیا ہے یعنی وَتَحِرْ بَائِتِ یہ میرا گھر پاک کیجئے لِتَاعِفِينَ تواف کرنے والوں کے لئے وَالْقَائِمِينَ اور نماز قائم کرنے والوں کے لئے وَالْرُقَّعِ فُعَالُن یہ جمع تکسیر کا سیگہ فُعَالُن کے وزن پر راکِعُن کی جمع رُقْعُن رُقُو کرنے والے اور یہ السجودی مجرور کیوں ہے کہ یہ اس کی صفت ہے سو یہ رُقُو و سجود کرنے والے سو ساجدُن کی جمع ہے سجودُن فُعُولُن کے وزن پر جمع تکسیر کا سیگہ ہے فُعُولُن سو وَالْرُقَّعِ السجود سجدہ رُقُو کرنے والوں کے لئے آگے پھر اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اَذَّنَ يُؤَذِّنُ تَعَذِينًا بابِ تفعیل اعلان کرنا اَذِّن انتا فائل اعلان کیجئے فِي النَّاسِ لوگوں میں کس بات کا اعلان کرنا ہے وہ باہر فجر سے ہے بِالْحَجِّ حَجْ کا اعلان کیجئے لوگوں میں اب یہ جوابِ عمر ہے کہ جب آپ اعلان کریں گے تو ہوگا کیا یَعَتُوْكَ رِجَالًا اَتَا يَعْتِي آنَا یَعَتُوْكَ نون ڈراب ہو گیا جوابِ عمر ہے مجزوم ہے یَعَتُوْكَ وہ آئیں گے ہم فائل کاف مفعول یَعَتُوْكَ وہ تیرے پاس آئیں گے رِجَالًا یہاں رِجَالًا سے مراد ہے پیدل چل کر یعنی قدموں کے پل چل کر یَعَتُوْكَ رِجَالًا وہ آئیں گے آپ کے پاس پیدل چل کر وَعَلَى اور کس طرح آئیں گے وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ اور ہر ایک لاغر جانور پر آئیں گے دامر ان کہتے ہیں اچھا لاغر سے مراد یہاں کیا ہے بیسیکلی آپ دیکھتے ہیں نا گھوڑے اور جانور مختلف قسم کے ہوتے ہیں اس میں دامر کی آپ ایکسپلینیشن سمجھ لیجئے کہ کوئی گھوڑا ہو دو گھوڑے لے لیجئے ایک گھوڑا ہے بڑا سید مند فربا موٹا تازہ وہ زیادہ لمبا سفر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اتنا موٹا ہو گیا اس سے تو ہلائے نہیں جاتا دوسرا گھوڑا ہے پتلہ دبلہ کیوں؟ وہ بیماری کی وجہ سے پتلہ دبلہ نہیں ہے وہ پتلہ دبلہ اپنی ایکسسائز اور اپنی جو اندرونی اس کی قوت ہے اس کی وجہ سے ہے یعنی وہ موٹا تازہ جو ہے وہ موٹا تو ہے لیکن وہ سید مند نہیں ہے کہ وہ زیادہ دور سفر نہیں کر سکتا لیکن ایک گھوڑا ہے وہ ریاضی ریاضیات کے لیے یعنی ایکسسائز کی ہوئی ہے اس نے اس کی دور بڑی زبردست ہے وہ لمبا سفر کر سکتا ہے تو اس طرح اونٹوں کی مثال لینے اور بھی جانور جو ذرا دور میں جاتے ہیں کہ صحت مند کہتے ہیں انسان ریاضی یعنی کیا ہے ایتھلیٹک ایتھلیٹ کہہ لیجی آپ ایتھلیٹ گھوڑے ایتھلیٹ جانور ایتھلیٹ اونٹ سو یعطوک رجالا وعلیٰ کل دامر اور ہر اس جانور پر آئیں گے جو ذرا مشکت اٹھانے والا ہوگا اچھا یہ یعطینا من کل فج عمیق اتا یعطی آنا اچھا یہ یعطینا فعل مزارع مونس کا سیگا ہے یعطینا وہ آئیں گے اب یہ چونکہ جانوروں کوئی طرف جا رہا ہے نا وہ یعطینا من کل فج عمیق فج فج ان پہلے بھی بتایا آپ کو کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے اسے فج کہتے ہیں عمیق یعنی یہاں اچھا اب عمیق لفظ جو ہے یہ دو میننگ میں استعمال ہوتا ہے زمین کے اندر گہرائی میں بھی عمیق سوچ کی گہرائی میں بھی عمیق ہوتا ہے دل کی گہرائی میں بھی عمیق لفظ استعمال ہوتا ہے اور فاصلے میں دوری کے لیے بھی عمیق استعمال ہوتا ہے سو یعطینا من کل فج عمیق دور دراز کے رستوں سے وہ جانوروں پر سوار ہو کر آئیں گے سو آگے چلتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا لیشہدوا منافع لهم ویذکروا اسم اللہ في ایام معلومات على ما رزقهم من بهیمت الانآم فاکلوا منها واطعموا البائس الفقیر ثم ليقدوا نفثهم وليوفوا نذورهم وليتظفوا بالبيت العتيک ذلك ومن یؤذم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه واحلت لكم الانآم إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجز من الأوثان واجتنبوا قول الزور اچھا لیشہدوا اب یہ لام تعلیل ہے لیشہدوا شاہدہ یشہدوا اب یہاں پہ یعنی گواہی دینا مراد نہیں بلکہ یعنی حاضر ہو کر کسی جیس کا مشاہدہ کرنا لیشہدوا تاکہ وہ دیکھیں ہم منافع لهم تو منافع مفعول ہے حالت نصب میں سو منفعاتن کی جمع ہے منافعو سو لیشہدوا منافع لهم تاکہ وہ اپنے لئے نفع دیکھیں یعنی وہ جب حاج گد لیا آئیں گے تو وہاں پر وہ نفع کا مشاہدہ بھی کریں گے اس کے بعد وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّا مِن مَعْلُومَاتٍ ذکرہ يَذْكُرُ ذکر کرنا اب دیکھیں یہ واو عطف ہوا لام تعلیل کا عطرہ تاکہ وہ يَذْكُرُونَ یعنی يَذْكُرُ یہ مجزوم ہو گیا نون ڈراب ہو گیا ہم اس کا فائل تاکہ وہ ذکر کریں اسم اللہ حالت نصب میں مفعول اللہ کے نام کا ذکر کریں کا کب کریں فِي أَيَّا مِن مَعْلُومَاتٍ جانے ہوئے دینوں میں اب یہ حج کے جو دن ہوتے ہیں انہیں ایام معلومات کہتے ہیں چونکہ یہ دس دن ہیں کاؤنٹڈ ہیں سو لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّا مِن مَعْلُومَاتٍ اچھا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّا مِن مَعْلُومَاتٍ کس بات پر ذکر کریں علی حرف جر ما اس میں موصول مجرور ہو گیا اگ ہے سلح رزقہم من بہیمت الانعامی سو یہ پورا جملہ جو ہے یہ سلح ہے ما کا رزقہ فیل ماضی ہوا فائل ہم مفعول علی ما رزقہم من بہیمت الانعامی بہیمت الانعامی سو مراد وہ جو زبا کرنے کے لئے جو جانور ہوتے ہیں سو علی ما رزقہم جو اللہ تعالی نے انہیں رزق دیا ہے ان جانوروں میں سے اس کا بھی وہ ذکر کریں اور اس کے جو منافع ہیں ان کا بھی وہ وہاں پر مشاہدہ کریں پھر اللہ نے فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِیرَةِ فَقُلُوا اکلا یا اکلو کھانا امر کا سیغہ انتم فائل تم سب کھاؤ منہا اس میں سے وہ کیا ہے یہ بہیمت الانعام جانور جو ہیں قربانی کے ان میں سے فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا اَطْعَمَ يُطْعِمُوا بَابِ فَعَالِ امر کا سیغہ کھلاو انتم فائل یعنی فَقُلُوا وَأَطْعِمُوا کھاؤو اور کھلاو کس کو کھانا کھلانا ہے البائس الفقیرہ البائس کو کھلاو بائس کہتے ہیں یعنی جس کے حالات بہت زیادہ برے ہوں سو اَطْعِمُوا البائسہ یعنی بائس ان کہتے ہیں جس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو الفقیر یعنی جو ضرورت مند ہو سو اَطْعِمُوا البائس الفقیرہ یعنی غریب والاچار کو کھلاو ثُمَّا پھر کیا ہے ثُمَّلْ يَقْدُوا نَفَثَهُمْ قَضَى يَقْدِی سو يَقْدُوا فِعْلِ مُزَارِهُمْ فَائِلْ لَامِ تَعْلِيلُ تاکہ وہ دور کرلیں تَفَثَهُمْ تَفَثَهُمْ تَفَثُن کہتے ہیں میل کچھ ایل کو یہ وہ میل کچھ ایل ہے جو یعنی ظاہر نہ لگ جاتی ہے انسان کے جسم پر مٹی اب وہ سفر کر کے آئے ہیں مٹی ہے اور دھول مٹی اور بری جو قیفیت ہے ثُمَّلْ يَقْدُوا تَفَثَهُمْ تاکہ وہ پھر اپنا میل کچھ ایل دور کرے وَلْيُوْفُ نُضُورَهُمْ اَوْفَا يُوْفِ پُورَا کرنا يُوْفُو تاکہ اب یہ لامِ تعلیل ہے ہم اس کا فائل وَلْيُوْفُوْ تَاکہ وہ پورا کرے نُضُورَهُمْ اپنی نظروں کو نظر ان کی جمع یعنی وہ جو انہوں نے نظر مانی ہوگی جو ان کی ارادہ ہیں ان کو وہ پورا کریں اور پھر لام تعلیل پھر وَلْيَتْتَوَّفُ تَوَّفَ يُتَوِّفُ بَابِ تَفْعِيلِ تواف کرنا تاکہ وہ تواف کریں ہم فائل وَلْيَتْتَوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيْكِ سوری یہ لامِ تعلیل نہیں ہے یہ لامِ عمر ہے ثُمَّ الْيَقْدُو تَفَسَهُمْ تاکہ ان کو چاہیے کہ وہ دور کریں اپنی محل کو وَلْيُوفُ اور انہیں چاہیے کہ وہ پورا کریں اپنی نظروں کو وَلْيَتْتَوَّفُ اور انہیں چاہیے کہ وہ تواف کریں کس کا الْبَيْتِ الْعَتِيْكَ الْبَيْتِ الْعَتِيْكَ یعنی بسیلی عتیق کہتے ہیں پرانا گھر پرانا اور قیمتی گھر قدیم سو وہ پرانے گھر کا تواف کریں کعبہ پرانا گھر بھی تھا سو وَلْيَتْوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيْكِ تَوَّفَ یُتَوِّفُ بَابِ تَفْعِيل سے ہے آگے پھر اللہ نے فرمایا ذَلِقَ یہ سب کیوں ہے جو ساری باتیں کہی ہیں ذَلِقَ وَمَنْ يُعَزِّمُهُرُمَاتِ اللَّهِ من اب یہ کہ وَمَنْ يُعَزِّم منج یہاں پہ شرط بن رہا ہے من يُعَزِّم اَزَّمَ يُعَزِّمُ تَعْزِيمًا بابِ تَفْعِيل لِنی تعظیم کرنا وَمَنْ يُعَزِّم ہوا فائل جو من کی طرف آ گیا جو تعظیم کرے گا حُرُمَاتِ اللَّهِ حُرُمَتٌ یعنی اللہ تعالی نے جن چنوں کو حرام قرار دیا ہے اور جو اللہ نے احکامات دیا ہے وَمَنْ يُعَزِّم حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ یعنی وَمَنْ يُعَزِّم حُرُمَاتِ اللَّهِ اور جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اللہ کی شریعت کو شعائر اللہ کا احترام اور تعظیم کرے گا ہوا اس کا یہ احترام کرنا ہوا خیرٌ لَهُ وہ اس کے لیے بہتر ہے عِنْدَ رَبِّهِ اپنے رب کے پاس سُوَ مُبْتَدَ خَيْرٌ خَبَر لَهُ مُتَعْلِق اور عِنْدَ رَبِّهِ بِمُتَعْلِق رَبِّهِ مُرَقْبِ اِضَافِی آگے فرمایا اللہ نے وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ اَحَلَّ يُحِلُّ حَلَال قرار دینا اُحِلَّتْ فیلِ ماضی واحد مونس کا سیگہ اَنْعَامُ اس کا فائل ہے جانوروں کو حلال کر دیا گیا ہے مَا مَوْسُولَ تَلَى يَتْلُو يُتْلَ مَجْهُول کَسِغَ ہوا اس کا نائبل فائل جو مَا کی طرف چلا گیا عَلَيْكُم مُتَعْلِق مَا يُتْلَى عَلَيْكُم جو تمہارے سامنے پڑھے جا چکے ہیں آگے اللہ نے فرمایا فَجْتَنِبُ الرِّجْسَ اِجْتَنَبَ يَجْتَنِبُ جیم نون با مادہ باب افتحال اجتناب کرنا اَن تُم فائل عمر کا سیگا اِجْتَنِبُ اِجْتَنَاب کرو اَرْرِجْسَ پلیدی سے اب دیکھیں یہ پہلے تَفَتَهُم وہ الگ چیز تھی مَا اَلْكُچَل لیکن اَرْرِجْس پلیدی یہ کونسی پلیدی ہے اَرْرِجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ یعنی اوثان وَثَنُن کی جمع بت پرستی سو بت پرستی کی پلیدی سے اجتناب کرو وَجْتَنِبُ اور اجتناب کرو بچو قَوْلَ الزُّورِ جھوٹی بات سے قَوْلَ الزُّورِ زور کہتے ہیں جھوٹی بات قَوْلَ الزُّورِ جھوٹ بولنے سے جھوٹی بات سے بچو اجتناب کرو آگے اللہ نے فرمایا حُنَفَا عَلِ اللَّهِ اچھا اس میں وَجْتَنِبُ کا جو اس میں ان کا حال آرہا ہے یعنی وَجْتَنِبُ سو حُنَفَا عَلِ اللَّهِ اللہ کی طرف یکسو ہو کر غیر مشرقی نبی اور اس کا شرک نہ کرتے ہوئے یعنی وَجْتَنِبُ وَجْتَنِبُ رِجْسَ مِنَ الْاوْسَانِ پلیدی سے بچو کیسی پلیدی بدھ پرستی کی پلیدی وَجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ جھوٹی بات سے بچو حُنَفَا عَلِ اللَّهِ کس حال میں رہو اللہ کی طرف یکسو ہو کر رہو اللہ کے لیے غیر مشرقی نبی اور اس کا اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے رہو پھر اللہ نے فرمایا وَمَنْ يُشْرِقُ بِاللَّهِ پھر وہی شرط بن رہا ہے يُشْرِقُ مجزوم ہو گیا بِاللَّهِ تو اگر مَنْ يُشْرِقُ بِاللَّهِ جس نے اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائے یعنی اللہ کا ایک ساتھ کسی ایک ساتھ شرک کیا جواب آرہا ہے فَكَأَنَّمَا گویا کے وہ ماہِ کافہ ہے قَأَنَّا گویا کے فَكَأَنَّمَا خَرَّ خَرَّ يَخِرُ گِرْ پَرْنَا خَرَّ هُوَ فَائِلُ سو وہ کون ہے وہی من سو مَنْ يُشْرِقُ بِاللَّهِ جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَائِ گویا کے وہ آسمان سے گر پڑا فَتَخْتَفُهُ تَعِرُ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَائِ گویا کے وہ گر پڑا آسمان سے فَتَخْتَفُهُ تَعِرُ خَتَفَ يَخْتَفُ بَالفتحہ سے سو تَخْتَفُ واحد مونس کا سیگہ ہے چونکہ یہاں پر کلیکٹیو ناؤن جوز ہو رہا ہے پرندے ہُو مَفْعُول سو وہ کون ہے من جس نے شرک کیا پھر تَحْوِ بِهِ الرِّحُ فِي مَكَانٍ صَحِيْكٍ هَوَا يَحْوِي یعنی اُڑا دینا هَوَا يَحْوِي سو الرِّحُ یہ اس کا فائل ہو گیا اور تَحْوِ واحد مونس فِي مُزارے کا سیگہ چونکہ ریح مونس ہے اور بِهِ میں ہا یہ اس اسی کی طرف من کی طرف سو اَو تَحْوِ بِهِ الرِّحُ یا ہوا اس کو اُڑا لے جائے فِي مَكَانٍ صَحِيْكٍ دُور دراز کے کسی جگہ کی طرف ذَالِكَ پھر وہی الْأَمْرُ ذَالِكَ یہ خبر مبتدہ محضوف کی وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَاءِ الَلَّهِ جو اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرے گا من يُعَزِّمْ شَعَاءِ الَلَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ سو یہ اس کا جو تعظیم کرنا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ سو اس کی یہ جو تعظیم ہے اس کے یہ دل یہ دلوں کے تقوے کی بات ہے دلوں کے تقوے میں سے ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ تقوَ الْقُلُوبِ مُرَكَّبِ اِضَافِی ہے اور قلوبی مُضَافِلے ہے پھر اللہ نے فرمایا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ الَا عَجَلٍ مُسَمَّا لَكُمْ فِيهَا اس میں تم سب کے لئے اس میں ہے منافع بہت سے فائدے اِلَا عَجَلٍ مُسَمَّا ایک تیشدہ وقت تک ثُمَّا پھر مَحِلُّهَا الَا بَيْتِ الْعَاتِيكِ ثُمَّا پھر مَحِلُّ مَحِلُّن کہتے ہیں جگہ کو یعنی ایک جگہ رکھ دی جاتی ہے اسم المکان ہے ثُمَّا مَحِلُّهَا الَا بَيْتِ الْعَاتِيكِ پھر اس کا جگہ جو ہے وہ پرانے گھر کی طرف لوٹانا ہے اچھا یہاں پر یہ لَقُمْ فِيْهَا یہ فیْهَا ان جانوروں کی طرف جا رہا ہے یعنی وہ جانور قربانی کے لئے لائے جائیں گے لَقُمْ فِيْهَا مَنَا فِيُّن تمہارے لئے اس میں بہت سارے فائدے ہیں اِلَا عَجَلِ الْمُسَمَّا ایک تیشدہ وقت کے لئے ثُمَّا پھر مَحِلُّهَا اس کے پہنچانے کی جو جگہ ہے مَحِلُّهَا یہاں پر مبتدہ ہے الَا الْبَيْتِ الْعَتِقِ شِبُ جملہ خبر ہے مُنَقْبِ تَوصیفی ہے اور یہاں پر کیا ہے لَقُمْ فِيْهَا مَنَا فِيْهُا اِلَا عَجَلِ الْمُسَمَّا یہاں پر منافع مبتدہ مؤخر ہے لَقُمْ یہ شِبُ جملہ مقدم لَقُمْ فِيْهَا مَنَا فِيْهُا تمہارے لئے ہیں اس میں منافع الَا عَجَلِ الْمُسَمَّا اب یہ الَا عَجَلِ الْمُسَمَّا کا تعلق منافع کے ساتھ ہے یعنی مبتدہ مؤخر کے ساتھ اس کا تعلق ہے یہ تو آج کی ہماری آیات تھیں یہ تمام آیات بیسکلی حج اور حج کے مسائل سے تعلق رکھتی ہیں اور اس میں کافی زیادہ ڈیٹیل پائی جاتی ہے میں کوشش کرتا ہوں مختصرن آپ کے ساتھ اگر کچھ شیئر کر دوں وہ فسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر قریش کے ان لوگوں کی زجر و توبیخ اور سجنش بھی کی گئے جنہوں نے اس مبارک جگہ پر بھی غیر اللہ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جسے روز اول ہی سے اللہ وحدہ اللہ شریک کی وحدانیت اور عبادت کے لئے بنایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس نہ ابراہیم اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کے لئے بیت اللہ کی جگہ مقرر فرما دیں یعنی ان کی رہنمائی فرمائی یہ کام ان کے سبرد کیا اور انہیں تعمیر کعبہ کا حکم دیا سو یہاں پر ہے اللہ تو شرک بی شیئرن یہاں پر جو نے احکامات دیئے گئے کہ میرے ساتھ کیسے چیز کو شریک نہ ٹھہرانا یعنی اس گھر کو صرف میرے نام پر بناو وطاہر بیتیا اور اس گھر کو ساف رکو کس کے لئے لطاعفین والقائمین اور رکع السجودی تواف کرنے والوں قیام کرنے والوں اور رکو کرنے والوں سجدہ کرنے والوں کے لئے یہاں پر فرماتے ہیں والقائمین سے مناہد نماز قائم کرنے والے ہیں اس لئے فرمایا والرکع السجودی اور رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لئے تواف کو نماز کے ساتھ ملا کر اس لئے ذکر کیا گیا کہ یہ دونوں عبادتیں بیت اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں یا اتوک رجالن وعلا کل دامرن تیرے پاس پیدل اور دبلے پتلے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جیسے استعداد ہو تو اس کے لئے سواری استعمال کرنے کی نسبت پیدل حج کرنا افضل ہے یہ بعض کی رائے ہے کیونکہ اس آید میں پیدل آنے والوں کا پہلے ذکر کیا گیا ہے اور یہ ان کے احتمام اور ان کی قوت و حمت اور ان کے عظم و ارادہ کی پختگی کی دلیل ہے لیکن بعض علماء نے تذکرہ کیا ابنے بات سے روایت کیا کہ مجھے کسی بات کا غم نہیں سوائے اس کے کہ میں پیدل حج کرنا چاہتا تھا کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا یا تو کری جالن تیرے پاس پیدل چلے آئیں گے اکثر اللہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے پیش نظر سوار ہو کر حج کرنا افضل ہے کیونکہ آپ نے کمال قوت کے باوجود حج کے لئے سواری کو استعمال فرمایا یا تین من کل فجن عمیق دور دراز کے رستوں سے سوار ہو کر چلے آئیں گے فج کے معنی رستے کے ہیں امیق کے معنی دور دراز کے ہیں حج میں دونوں جہانوں کے فائدے لیشہدو منا فی علاہم تاکہ اپنے فائدے کے لئے حاضر ہوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے دنیا اور آخرت کے فائدے مراد ہیں آخرت کا تو فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالی کے خوش نو دی حاصل ہو دنیا کے فائدے یہ ہیں کہ اس سے اونٹوں قربانی کے دیگر جانوروں اور تجارتوں کے فائدے حاصل ہوں پھر فرمایا اور قربانی کے ایام معلوم ہیں چوپائے مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو دیئے ہیں ایام معلومات سے مراد دس دن ہیں آگے قربانی کا گوش خود کھانا اور محتاجوں کو کھلانا جو اللہ تعالی کے ان کو چوپائے مویشی دیئے ہیں چوپائے مویشی سے مراد اونٹ گائے اور بکری ہیں جن کا اللہ تعالی نے سورہ انام کے آیت ثمانیت آزواج میں ذکر فرمایا ہے فَقُولُوا مِنْهَا اس میں سکھاؤ وَعَطْعِمُوا الْبَاعِسَ الْفَقِيرَةَ اور لَاچَارَ اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ثابت ہے کہ جب آپ نے اپنی اونٹ قربانی کے اونٹوں کو نہر کیا تو آپ کے حکم سے ہر اونٹ کے گوشت سے ایک ایک بوٹی جمع کر کے اسے پکایا گیا پھر آپ نے گوشت کھایا اور شوربہ نوش فرمایا اس کے بعد فرمایا ثُمَّ الْيَا قُدُوتَ فَتَهُمْ پھر چاہیے کہ لوگ اپنا محل دور کریں سو ابن عباس سے روایت ہے کہ اس سے مراد احرام اتارنا سرم اڑانا سلے ہوئے کپڑوں کو پہننا اور ناخن وغیرہ تراشنا ہے وَلْيُوْفُوا نُدُورَهُمْ اپنے نظریں پوری کریں یعنی جن اونٹوں کے ناہر کرنے کی نظر مانی تھی اب ان کو پورا کریں اور ان آخری عامال کے ساتھ حج مکمل ہو جانا وَلْيَتْتَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيكِ اور خانہ قدیم بیت اللہ کا تواف کریں مجاہد کہتے ہیں کہ سو مراد وہ تواف ہے جو ناہر کے دن واجب ہے وَلْيَتْتَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيكِ اس کے بعد گناہوں سے اجتناب اور عجر و ثواب اللہ تعالی نے فرمایا کہ ادائے مناسق کے سلسلے میں ہم نے ان عمال کا حکم دیا ہے پھر ان پر بے پانے عجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے وَمَنِيُعَظِمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ پھر جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کھیر اور گناہوں اور حرام کاموں سے اجتناب کرے ان کا ارتکاب کرنے کو بہت بڑا سمجھے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ اِنْدَ رَبِّ تو اس کے پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے اور اسی وجہ سے خیرِ کثیر اور ثوابِ جزیل ملے گا جس طرح عطاعت و نیکی کے کاموں پر ثوابِ کثیر اور عجرِ جزیل ملتا ہے اسی طرح محرمات کے ترک کرنے اور ممنوع کاموں سے اجتناب کی وجہ سے بھی عجر و ثواب ملتا ہے کون سے مویشی حلال ہیں وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنَامُ إِلَّا مَا يُطْلَعَ عَلَيْكُمْ اور تمہارے لئے مویشی حلال کر دئے گئے ہیں سوائے ان کے جن پر تم تلاوت کیے جاتے ہو یعنی ہم نے تمہارے لئے تمہارے مویشیوں کو حلال کرار دے دیا ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِیْرَتِمْ وَلَا سَعِبَتٍ وَلَا وَسِيلَتٍ وَلَا حَامٍ یعنی جن کا پھر وہ ایک تذکرہ کر دیا گیا ہے کہ جن کو جس کے اوپر کوئی بندہ یہ نظر نیاز جو پڑھنے والے ہوتے ہیں یہاں پر إِلَّا مَا يُطْلَعَ عَلَيْكُمْ سِوائے ان کے جو تم پر تلاوت کیے جاتے ہیں یعنی مردار خون خنزیر کے گوش کے جو تمہارے لئے حرام کرا دیے گئے ہیں جن کے تفصیل سورہ المائدہ میں گزر چکی ہے شرک اور جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا یعنی پس تم پلی دی کہ اسے بچو جھوٹی باتوں سے بھی بچو اللہ کے لئے یقصو ہو جاؤ نہ کہ اس کے ساتھ کسی کے شرک کرنے والے اور فرمایا یعنی صرف اللہ ہی کے ہو جاؤ پھر اللہ نے فرمایا اور جو شخص کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹہرائے تو گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور دراج جگہ اڑا کر پھینک دے کہ جہاں گرنے والا تباہ و برباد ہو جائے اور پرندے اسے کھا کر ہوا میں اڑ جائیں اسے لئے حدیث برہ میں آیا کہ جب موت کے فرشتے کافر کی روح قبض کر کے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں تو اس کے لئے آسمان کے دروازے ہی کھولے نہیں جاتے بلکہ وہاں سے اسے پھینک دیا جاتا ہے جی تو الحمدللہ یہاں تک ہم نے پڑا اس کے بعد یہاں پر ہے جو اللہ کے عظیمت نشانیوں کی تعظیم کرے گا یعنی اس کے حکامات کے اطاعت بجال آئے گا تو یہ فعل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے اور اونٹوں کی اور دیگر جانوں کی قربانی کی تعظیم بھی اسی قبیل سے ہے پھر اونٹوں کے کچھ چند فائدوں کا تذکہ تھا لکم فیہا منافیو تمہارے لئے اس میں فائدے ہیں یعنی تم اونٹوں کے دودھ اون اور بالوں سے فائدہ اٹھا سکتے اور ان پر سواری کر سکتے ہو ایک مقرر کردہ وقت تک لکم فیہا منافیو ایک مقرر کردہ وقت تک جب تک اونٹ کی قربانی کے لئے وقف نہ کیا جائے اس وقت تک اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ثم محلوہا الہ بیت الاتی کی پھر ان کے حلال زبا ہونے کی جگہ قدیم گھر یعنی بیت اللہ کے پاس ہے یعنی قربانی کے پہنچنے کا آخری مقام خانہ قدیم ہے یعنی کعبہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا حدیم بالغ القعبہ تھی اور جانور قربانی کے بطور قربانی کعبہ میں پہنچایا جائے جی تو الحمدللہ یہاں تک ہم نے دیکھ لیا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق تا فرمائے انشاءاللہ اگلی آیات میں ملاقات ہوگی جزاکم اللہ خیرہ سبحانک اللہم و بحمدکہ اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اعتبو علیک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی علی و صحابی و بارک و سلامت سلم کثیرہ آمین یا رب العالمین